بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تر سکرین کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں انجنئر عمر اپنے ہی گراتے ہیں نشہمن پہ بجلیاں یہ بات آپ نے سنی ہوگی اور اب یہ بات زرداری صاحب پر بلکل فٹ بھی آتی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی بے آواز لاتھی پڑتی ہے تو بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا زرداری صاحب کے ساتھ ان کی سابقہ محبوبہ آیان علی کر رہی ہے اسے ہمارے گمنام ہیروز نے ایسا زبردست ٹرپ کیا کہ اس نے وہ تمام باتیں توتے کی طرح بک تھی جو کام زرداری صاحب اس سے کرواتے تھے اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف ہمارے ان گمنام ہیروز کو جاتا ہے جو ہر جگہ ہمارے حفاظت کے لیے معمور رہتے ہیں آیان علی نے وہ کیا حقائق بتائے اور زرداری صاحب کو کیسے راسے پر لائے گیا کہ وہ پیسہ دینے کو تیار ہو گئے اس پر مزید تفصیلات پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد ہمارے گمنام ہیروز کے لیے کومنٹ سیکشن میں زندہ بات ضرور لکھئے گا کیونکہ وہ ہمارے لیے صرف اور صرف ہمارے لیے دوسروں کے حصے کا کام بھی خود کرتے ہیں دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حرام کا پیسہ کسی کو راست نہیں آتا ماضی میں آصف زرداری کی گرل فرینڈ ہونے کی وجہ سے مشہور مارڈل گرل ایان علی نے پاکستانی قوم کے پیسے سے بہت زیادہ یاشی کی اور اسے منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے ائرپورٹ سے پیسوں سے بڑے بیک سمیت گرفتار کیا گیا اور کافی عرصہ اس نے جیل میں بھی گزارا ہمارے گمنام ہیروز نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی اور اسے ٹرائپ کرنے کی کوشش کرتے رہے تاں کہ یہ اپنے مو سے بغیر کسی دباؤ کے آصف زرداری کے کرتوتوں اور وہ تمام ثبوت جو زرداری صاحب نے چھپا رکھے ہیں سامنے لائے اس کے لیے وہ تمام حربے استعمال کیے گئے جو اکثر ایسے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جاتے ہیں بلاخر ایان علی نے وہ تمام ثبوت ہمارے ہیروز کے حوالے کر دیئے ہیں جن سے زرداری صاحب کے کالے کرتوتوں جیلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کا کٹھا چٹھا کھل کر پوری قوم کے سامنے آ گیا ہے اور اب وہ آصف زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی تیار ہو گئی ہے مختلف ذرہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جبکہ مشہور صحافی حارون رشید نے بھی اپنے پروگرام میں اس بات کی تصدیق کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ مارڈل ایان علی معاف گواہ بننے کو تیار ہیں اور انہوں نے بہت ساری تفصیلات اور ثبوت اداروں کے حوالے کی ہیں اور جلد ہی انہیں کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تر کاروائی پاکستان میں نہیں دبائی میں ہوئی ہے جہاں آج کل مارڈل ایان علی مقیم ہے ذرا اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آصف زرداری کے خلاف عدالت میں جو نیب نے ثبوت پیش کیے ان میں زیادہ تر حصہ ایان علی کی طرف سے مہیا کیا گیا تھا دوستو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کسی جگہ پر چھابہ پڑتا ہے اور پیسوں اور زیورات کے امبار نکل آتے ہیں کئی بڑی بڑی گرفتاریاں ہوتی ہیں اور پیسہ ملکی خزانے میں جمع ہوتا ہے پھر نامعلوم ذرائع سے ثبوت سامنے آتے ہیں یا مبینہ فرنٹ مین کسی سیاسی شخصیت کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن جاتے ہیں تو کیا یہ ہوا میں سے ہی ہو جاتا ہے ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں صرف ہمارے وہ گمنام ہیروز ہوتے ہیں جو تمام تفصیلات اداروں کو مہیا کرتے ہیں اور ان فرنٹ مینوں کو مجبور کرتے ہیں کہ سب سچ عدالت کے سامنے بولو اور آج جو ستر ارب ڈالر واپس کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی ہمارے گمنام ہیروز کی انتک محنت اور مشکت کار فرما ہے لیکن ہم ایسی قوم ہیں کہ انہیں کریڈٹ دینے کے بجائے ہمیشہ ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سارا بجٹ کھا جاتے ہیں ہم ان کے خلاف بات کرنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ہمارا دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح ان گمنام ہیروز کو ختم کر دیا جائے اور پوری پاکستانی قوم کو ان محنت کرنے والے ان مشکت کرنے والے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر کام کرنے والوں سے محروم کر دیا جائے لیکن پھر بھی یہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں اسی طرح زخم جھیلتے ہیں لیکن چھکوا تک نہیں کرتے تو میری آپ سے گزارش ہے کسی بھی ایسی مہم کا حصہ مت بنیے گا جو ہمارے گمنام ہیروز یا ہماری آرمی کے خلاف ہو رہی ہو جب تک ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور اس بات کا عیادہ لوگوں نے کئی بار ہم سے کیا ہے ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کیجئے جو آرمی کے حق میں بات کرتے ہیں جو آپ تک سچ لے کر آتے ہیں اب پاکستان کی معیشت انشاءاللہ ضرور درست ہوگی اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہمارے گمنام ہیروز کی مہنت اور مشکت سے ضرور پاکستان آئے گا دوستو کومنٹ سیکشن میں پاک آرمی زندہ باد ہمارے گمنام ہیروز پاہندہ باد کومنٹ ضرور کیجئے گا اس کومنٹ سے ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنا کام جاری رکھیں گے لیکن ہماری محبت ضرور ہمارے دشمنوں اور ہمارے گمنام ہیروز کے دشمنوں کے دل کے اوپر جا کر لگے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ